تو میں ایس کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا غضبناک ہو جانا اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والقاظمین الغیز یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ان آیتوں سے ان احادیث سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا غضبناک ہو جانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ میں اس لئے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا اکثر ایک ڈائیلوگ بولتے ہیں میری فلان سے بات چیت ہوئی اس نے مجھے یہ جملہ کہا اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب حصہ آتا ہے تجھے پتہ ہے پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے یہ آپ کے لئے یہ گدے ہونے کی دلیل ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب حصہ آتا ہے تو بلکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں اصل میں تو میری اقل کا پتہ ہی حصہ میں چلتا ہے نورمل ہی تو سب نورمل ہی ہوتے ہیں بھائی ابھی دیکھو سب یہاں نورمل بیٹھے ہوئے ہیں نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں ارام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں اصل مقصد ہی کہ جب کسی حصہ آیا وہ پھر آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب حصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے بھی ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات تو یہ نوجوان یہ ڈیالوگ سیکھ لیں یہ نہ بولا کہنے بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں پھر میں نہیں دیکھتا جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا ڈرتا ورتا نہیں ہے چند بے وقوف تعریف کریں گے لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے یہ نہ دین کا نہ دنیا کا کہیں بھی ترقی نہیں نہ کاروبار کر سکتا ہے یہ نہ جوب کر سکتا ہے نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے جو غصہ میں کیا ہو جاتا ہے پاگل نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں بچے باغی بنیں گے رشہدار ٹوڑ جائیں گے کہیں بھی یہ کام اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصہ میں کیا ہو جاتا تھا پاگل اسے صحت خراب ہوگی اس کی ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصہ میں پاگل نہیں ہوتے غصہ آتا کم ہے ان کو ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں تو یہ جو ڈائلوگ ہے نا میں غصہ میں پاگل ہو جاتا ہوں میں یہ ہو جاتا ہوں میں یہ ہو جاتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ خوب سمجھ لیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو جیسے ہمیں جسمانی آزا اللہ نے دیے کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا پلکیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے آنکھیں دی اس کا بھی کوئی کام ہے نا کان کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں ہے بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کل ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یو ٹی پہ کوئی ریسرچ آب ہی گئی ہو اب تک تو خوب سمجھ لیں جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لگام دینے کی ضرورت ہے